اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم علی صلاتم و سلام علیك يا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک يا جد الحسن و الحسین عاظرینِ گرامی مرتبت دور و نزدیک سے مہمانانِ گرامی وقار اور موریدینِ باسفا علماء صوفیاء جس محبت سے آج کی محفظ کے لیے رونک کا سبب بنے ہیں میں یہی کہوں گا کہ ان میں سے ہر ایک میرے مرشدِ گرامی کی مہکائی ہوئی خوشبوں کا نتیجہ ہے حضرات گفتگو کے لیے اپنے اندر ہمت نہیں دیکھ رہا وہ حوصلہ جو گفتگو کے لیے بنیاد ہوتا ہے میں مرشدِ گرامی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کے لیے تو انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے انہمارے لیے بہت مشکل ہے لیکن آج علماء اکرام کی گفتگو اور آپ تمام کی محبت پر مبنی جستجور انشاءاللہ میرا ایمان گواہ ہے آپ کی محبت گواہ ہے کہ مرشدِ شریعت و طریقے جو مشن چھوڑا ہے وہ مشن مرشدِ گرامی کو نہ آپ سے دور رہنے دے گا نہ ہم سے دور رہنے دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ داتا صدر رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے ممکن نہیں اور قدمِ نبی کا فیض اس کے پاس نہ تو ثابت ہوا کہ ہر ولی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور ہر ولی کا کامن رحمت سے لبریز ہوتا ہے سبحان اللہ اور نبیِ تعالیٰ کے لئے میرے رب نے فرمایا کہ میرا یہ نبی جسے میں دنیا کی طرف بھیج رہا ہوں تو مخادر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ اللَّكَ لِلْعَالَمِينَ اے محمدِ عربی ساری کائنات کے لئے میں تمہیں رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں اس میں انسانوں کی قید نہیں ہے اس میں جنوں کی قید نہیں ہے اس میں ملک فلک سمک کی قید نہیں ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک عالمِ شش جہاد کے لئے اے نبی میں تمہیں اپنا پیغمبر اور سرافہ رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں کہ تیرا رخ جس طرف ہو جائے تیری نگاہ جس طرف ہو جائے تیرا اشارہ جس طرف ہو جائے رحمت کا دریہ بہا امڑنا شروع ہو جائے تو اللہ نے ایسے اوریاں پیدا فرمائے جو نبی دو عالم کے قدم پر کامل کامل واقع ہوئے سمکت اللہ کوئی ایسا بلی نہیں ہے جو کسی نہ کسی نبی کے قدم پر لاؤ قدم پر کا مطلب یہ ہے پیشانی دیکھو آنکھ دیکھو زبان دیکھو جسم دیکھو روح دیکھو خیال دیکھو وجدان دیکھو ظاہر دیکھو باطن دیکھو تو کسی نہ کسی نبی کے قدم کا فیض اوپر نقش ظلام بکریاں لے جاتے شام کو واپس لے آتے معامل تھا ایک دن اسی معامل کے تحت بکریاں لارے واپس تو ایک بکری بیٹ سے نکھی پہاڑ سے نیچے لارے اور ایک بکری اس مجموعے سے الگ ہوئی اور پہاڑ کا رخ کرنے لگی اور مغرب کے بعد اس پہاڑ میں شیر بھی نظر آتے تھے چیتے بھی نظر آتے تھے چیرنے پھارنے والے جانور بھی نظر آتے تھے تو آپ بحفاظت روزانہ شام جانور لے آیا کرتے تھے بکریوں کو ایک شام ایسی آئی کہ وہ بکری مغرب سمت پر بھاگنے لگی پہاڑ کا رخ کرنے لگی بھاگتی گئی اور حضرت موسیٰ اس بکری کی پیچھے بھاگتے رہے وہ منظر سامنے لاؤ کہ حضرت موسیٰ اور ایک کمزور جانور بھاگنے لگی اور حضرت موسیٰ ذہن میں یہ خیال لائے ہوئے ہیں کہ اگر اس بکری کو میں واپس نہ لائے تو کوئی چیتا پکڑ لے گا کوئی شیر پکڑ لے گا کوئی چنگلی کرندہ پکڑ لے گا اور چیر پھار دے گا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور خدا نے مجھے بھی رحمت دی ہے اس رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر یہ بھاگتی بھی ہے تو موسیٰ تو بھی بھاگتا رہے اس جانور کو اس بکری کو پکڑ کے لائے